بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایوریون امید ہے اللہ پاک فضل و کرم سے آپ سب خیریہ سے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی زبددست خوشبوددار ہوم میڈ گرم سالہ کی ریسپی شیئر کرنے جا رہی ہوں جو کہ بزار سے بھی بہت زبددست بنتا ہے اور آپ نے پوری ویڈیو دیکھنی ہے آج میں آپ کو بتاؤں گی وہ کون سے سیکرٹس نسالے ہیں جو بزار والے اس میں آئیڈ کرتے ہیں یا آپ کون سی مسٹیک کرتے ہو جس سے آپ کے گرم سالے کی خوشبود اچھی نہیں آتی ہے آپ نے پوری ویڈیو دیکھنی ہے تاکہ کوئی بھی سٹیپ مسٹ نہ ہو آئیے چلتے ہیں انگریڈینز کی طرف ڈیر ٹیبل سپون دھنیا ڈیر ٹیبل سپون ہی زیرا ون ٹیبل سپون کالی میرچ اس کا ٹوپ سیکٹر کسوری میتھی ون ٹیبل سپون بادیان کے دس سے بارہ پھول دارچینی کی سات سے آر سٹک آٹھ کالی بڑی الائچی جواتری تھوڑی سی ایک جائفل پندرہ سے سولہ سبز الائچی چھے سے سات کڑی بطا اور لانگ ون ٹیبل سپون آپ نے جائفل کو ڈریکٹ لی گرینڈ نہیں کرنا ہے اس کا اوپا سے چھل کر رموو کر لینا ہے اور پھر اس کے پیسز کر کے پھر اس کو یوز کرنا ہے ادرواز آپ کی گرینڈ ہے خراب ہو جائے گی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے میں چھوٹے سے پیسز کر لیے ہیں اب ایک پین کو میں نے گرم کر لیے ہیں سب سے پہلے اس میں کالی میرچ دنیا زیرہ اور میتھی شامل کر کے اس کو دو سے تین منٹ کے لیے لو فلیم پہ سٹرائی فرائی کر لینا ہے مسالوں کو روست کرنے سے ایک تو خوشبو بہت زبدس آئے گی سیکنڈ اس کے جو موسٹرائزر ہوتا ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا اور اس کی لائے بھی بڑھ جائے گی مسالے روست ہو چکے ہیں اور دوسرے والے بھی ڈال دوں گی سیم اسی میتھر سے دو سے تین منٹ لو فلیم پہ ہی ان کو بھی روست کرنا ہے اس کے ساتھ اگر آپ نیو ویزیٹر ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکون کو پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی نیو ویڈیو کو نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے آپ دیکھ سکتے ہیں مسالہ بہت زبدس والا روست ہو چکا ہے اب میں اس کو ایک پلیٹ میں نکال لوں گی اور اس کو پھلا دوں گی تاکہ یہ اچھے سے تھنڈا ہو جائے اور اس کو میں گرائنڈ کر سکوں بکرائی دار ہی ہے آپ اس کو بنا کے ایک سے تیر ماہ سے بھی کر سکتے ہو گرم سالہ میں نے گرائنڈ کر لیا ہے بہت ہی زبدس ہوم میڈ گرم سالہ ریڈی ہے آئی ہاپ کہ آپ کو ویری کوک ایڈ ایزی خوشبودار گرم سالہ کی ریسپی پسندہ ہی ہوگی آپ نے مجھے کومٹ کر کے ضرور بتانا ہے کہ آپ کو اور کون سے مسالہ کی ریسپی چاہیے اپنے رکھئے گا بہت سارا خیال تھینکیو فور وچنگ اللہ حافظ